پاکستان نے آج میدان مار لیا کیا شاندار پرفارمنس کی ہے اور سارے غم غصے دھو ڈالے کیونکہ آسٹریلیا نے پاکستان کو میدان سے ہٹا دیا تھا پہلے میچ میں آج پاکستان نے ہر طور سے آسٹریلیا کی کمر توڑ دی بیٹنگ میں بولنگ میں فیلنگ میں ایک دفعہ جب فخر زمان اس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں اور آج کی خاص بات ان کی بیٹنگ کی تھی ان کا بیلنس زیادہ اس کریز پہ ہلے نہیں انٹیلیجنٹ ہٹنگ تھی اور غصے سے کھیلے ایک پوزیٹیو ان تینٹ سے کھیلے جس کا فائدہ پاکستان کو ہوا کیونکہ ایسا پلیٹ فارم جب سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر بیٹنگ آسان ہو جاتی ہے بلی سٹین لے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا جس سے کہ آسٹریلیا کی بولنگ جو ہے وہ بڑی جلدی نیوٹرلائز ہو گئی اور اس کے بعد میڈل آورز میں جیسے 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 تھین بنی پاکستان کی بیٹنگ کے حساب سے ویسے ویسے آسٹریلیا پہ پر پریشہ کریٹ ہو رہا گیا آسف علی ایک ہیرا ملا ہے ہمیں لیمی چھ ساتھ پہ جہاں وہ کھیلنے آتے ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی کھلبلی مچی ہوتی ہے کیونکہ بالز کم ہوتے ہیں اور آپ پہ گھبرات چھا جاتی ہے مگر گھبرات دور دور تک نہیں تھی بہت عالی انیز کھیلے تھی وہ کلنچر تھا فقر زمان کی بیٹنگ کے ساتھ اور پھر شویب ملک نے آکے ٹیمپو سیٹ کیا بڑی شویب ملک کے ساتھ اور ابھی بھی فٹ ہے ماشاءاللہ سے اور بہت اچھ ایننگز انہوں نے بھی کھیلیے کیمیو تھا شویب ملک بولنگ میں شاہنشاہ افریدی چھا گئے اٹھارہ سال کی عمر یورکر بھی کیا تیز بولنگ بھی کی اور ایرن فنچ کو جب انہوں نے یہاں سے سین سے ہٹایا تو پھر آسٹریلیا کی آدھی بیٹنگ لائن اپ جیسے ختم ہو گئی اس کے بعد لین میکسویل کو آؤٹ کیا اگلے بال پر گین اندر آیا تیز بولنگ کی بہت اچھی سیلیکشن تھی پاکستان کو یہی کمبینیشن فائنل میں کھلانا چاہیے آج آسٹریلیا کی کمر توڑ دی بہت بہت مبارک ہو زبردست clinical magnificent performance